میں یہ بات کہوں گا جب ہم شادی لکھتے ہیں اردو میں شادی لکھی تو شادی میں کتنے نکتے تین نکتے ہٹا دیں کیا پڑا جائے گا سادی تو شادی کیجئے لیکن سادی کیجئے شادی ابھی ہوئی نہیں ہے ابھی وہ اس طرف بڑے نہیں ہے ابھی صرف رشتہ لگا ہے بات چیت ہوئی ہے کہ لڑکی آلے ہو گھر پر لڑکے والے آئیں تو بڑا ایک اچھا محل بناتے ہیں ابھی کچھ رسم و رواج کی طرف نہیں گئے بڑا اچھا محل بنتا ہے ایک اچھا سا دسترخان لگے گا تو اس میں سموسا بھی پکوڑا بھی تو پھر چائے بھی اور ایک ہی ملاقات میں دو مرتبہ چائے پلا دیتے ہیں بولتے ہیں ایک مرتبہ چائے ہو جائے بولتے ہیں یہ تو بہت اچھے لوگیں کھڑے ہو کے ملیں گے اب جب یہ یہاں سے فارغ ہوئے اب بولیں گے ان کو دعوت دی جائے گی کہ آپ آ جائیں اب یہ لڑکے والے ادھر پہنچیں تو ابھی ان سے بڑا دسترخان بچائیں گے اور اچھے ایک لاوازمات ہوں گے اور پھر یوں ہوتا ہے کہ جب ایسا ہوا یوں محل بنایا اب رشتہ پکا ہو جاتا ہے لیکن اب یہ ایک دن دو دن تین دن کے یہ جو فنکشنز بغیرہ ہوتے ہیں یہ تقریبات ہوتی ہیں اس میں ایسے معاملات کر دی جاتے ہیں ایسی رسمیں کر دی جاتے ہیں اس پر ایسی زیادتی ہو جاتی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ جو پہلے جب شادی سے رشتہ کچھا تھا تو بہت اچھے مل رہے تھے اب جب رشتہ پکا ہوگی اب پھر گھر جانا ہوتا ہے تو وہ ایک لڑائی یا پھر اس قسم کی ناراض کی ہو چکی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پھر پھر جب گھر پہنچتا ہے نہ اس کو وہ سموسہ دکھ رہا ہوتا ہے نہ وہ پکوڑا دکھ رہا ہوت تو بولنا بھائی یہ کیا تھا تو بولنا جو پہلے دکھایا تو ایسا تھا بولنا بھائی بجٹ ہی اتنا تھا تو بعض دفعہ بجٹ پہ چل رہو ہوتے ہیں رسموں پہ چل رہو ہوتے ہیں دل جیتے نہیں ہے ایسے کام کیجئے کہ دل میں اتر جائیں نہ کہ دل سے اتر جائیں بہت اچھی بات ہے یہ تو ایک پورا ٹوپک ہے انشاءاللہ اس پارلک سے کسی دن بات ہوگی کہ رشتہ کرتے ہوئے بھی بعض چیزوں میں ہمیں مروت اور اخلاقیات کا دھیان رکھنا چاہیے لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں شادی میں ولی میں میں اس قسم کی دعوت میں ہمیں کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے مولانا عبدالحبیب اتاری اس میں کھانے پینے کر تو بہت ساری بات ہو گئی اس میں میں کچھ خاص مہمانوں پر بات کروں گا یعنی کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کسی کی شادی میں ہی دشمنی یاد آتی ہے کسی کی شادی کے موقع پر ہی اس کے اس کے رنگ میں بھنگ ڈالنا ہوتا ہے یعنی اب میں تو نہیں جاؤں گا یعنی خاص طور پر رشتہ دار ہیں کہ میں تو نہیں جاؤں گا تاکہ ان کو احساس ہو ان کو زلیل کرنے کا موقع ملتا ہے یا پھر وہ منانے آئیں جب تک نہیں آئیں گے ہم نہیں جائیں گے تو یہ نہ کیا کریں آپ کسی کی خوشی میں آپ اس کی خوشی کو خراب نہ کریں اگر آپ کو کوئی بات ان کی بری بھی لگی ہے تو آج ان کے بچے کے گھر میں ان کی بچی کی یا بچے کی خوشی ہے آپ چلے جائیں پرانی باتوں کو بھلا کے چلے جائیں ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنی ٹینشن ڈال دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں آئیں گے اب ان کو پتا ہے بھائی نہیں آئے گا تو دنیا کو کیا جواب دوں گا میرے بہنوں ہی نہیں آئیں گے یا میرے داماد نہیں آئیں گے تو ایسا کوئی بھی نہ کیا کریں یہ موقع ہوتا ہے دل جیتنے کا ٹھیک ہے اگر انہوں نے کو غلطی بھی کی ہے آپ بڑے دل کا مظاہرہ کریں کسی کی خوشی کے اندر جو ہے نہ یہ تکلیف نہ پیدا کیا کریں بلکہ چلے جائے کریں ماشاءاللہ اور بھی آپ کے تو کافی اس پر تجربات ہوگی اس میں تو بہت ساری باتیں جیکھیں نا اس میں بہت ساری باتیں اب اسی طرح ایک ایک ہمارے ساتھ ہوتا ہے پرابلم میں کئی بار اس کو رکب آیا بھی ہے کہ ہمارے یہاں دعوتوں میں وی آئی پی ٹیبل لگائ جاتی ہے جو خاص مہمانوں کے لیے معززین کے لیے حضرگوں کے لیے حضرگوں کے لیے ہوتی ہے یا قریب اشتداروں کے لیے ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے وہ آپ کا ایک حق ہے لیکن اس میں ایک مسٹیک آج کے لیے ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ ان کا کھانا پہلے شروع کر دیتے ہیں کھانا پہلے شروع نہ کریں دیکھیں سارے مہمان آپ کے ہیں اور آپ سب کا ان کو بٹھا دیں یہاں لیکن کھانا سب کا ایک ساتھ شروع کریں یعنی آپ سارے ہال والے ہمیں بعض اوقات خود شراب آ رہی ہوت تو میں تو دو تین بار میں نے کہی ہے اب غلط کریں اس کو روک دیں پہلے ان کا کھانا شروع کریں پھر یہ کھانا شروع کریں کیونکہ یہ پانچ سو ہزار آدمی اگر بیٹھے ہیں اور وہ سب انتظار میں بیٹھے ہیں اور آپ لوگ ان کے سامنے بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو یہ مروت کے بھی ہے اس میں نظر بھی لگ سکتی ہے کسی کے دل میں بدگمانی بھی آ سکتی ہے تو اصل میں بعض اوقات میزوان بڑی بچارہ منجمنٹ میں ہوتا تو اس کو توجہ نہیں رہتی تو ایک ساتھ ہی کھانا سب کا شروع ہونا چ چاہیے تاکہ کسی کو پھر اس طرح کے کوئی تفاوت والی کیسی طرح اگر کسی کو وی آئی پی پہ نہیں بٹھایا تو بعض اوقات برا لگا لے تھے اس میں بھی دل بڑا رکھنا چاہیے کہ ٹیبلیں وہاں پہ بہت کم ہوتی ہیں اب وہ کتنوں کو بٹھائے گا بچارہ دونوں والے ایک جیسے ہی کھاتے ہیں تو اس میں فیل نہیں کرنا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ تو میں ارز کر رہا ہوں کہ شادی میں بالخصوص اپنے اوپر رکھ کے سوچیں جس کے سر پہ اتنا بڑا برڈن ہے نا اس سے مسٹیک ہوگی ہوگی وہ آپ کو ہو سکتا ہے مسکرا کے نہیں ملے گا آپ کو پوچھے گا نہیں چھوٹی سی بات پہ ناراض ہوگے مجھے ملنے بھی نہیں آئے دروازے تک چھوڑنے نہیں آئے مجھے کھانا پیش نہیں کیا تو یہ نہ کیا کریں آپ شادی والے گھر میں جا کر ان کو احساس دلائیں یہاں میں بالخصوص جو داماد ہیں میں ان کو یہ ارز کروں گا کہ آپ اپنے سسرال والوں کو ایسے موقع پر یہ احساس دلا دیں کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں میری ٹینشن نہ رکھئے گا اور آپ ان کے کاموں میں شریک ہو جائیں ایسی دل سے دعائیں نکلیں گی ورنہ کچھ خاندانوں میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جناب داماد کے لیے دو بندے ایکسٹرہ رکھے جاتے ہیں کہ بھائی سارے کام چھوڑنا ہمارے داماد کو ضرور خلا دینا اگر اس کو توجہ نہ ملی تو وہ ناراض ہو جائے گا بیٹی کے گھر میں پرابلم ہو جائے گی تو یہ خود سوچیں کہ ہم اپنے سسرال والوں کے لیے ٹینشن بنے ہوئیں آپ اپنے خاندان والوں کو یہ ریالائز کرا د کہ میں کبھی لیٹ بھی ہو جاؤں نا تو میری وجہ سے دعوت نہ روکے ورنہ بعض وقت کچھ داماد کا کہنا یہ ہی ہوتا ہے پلان ہی ہوتا ہے سب آ جائیں اس کے آدھے گھنٹے بعد آنگا تاکہ سب کو پتا چلے کس کی ویسے انتظار ہو رہے ہیں اب یہ بتائیے یہ آپ تکلیف کا باعث بن رہے ہیں یہ تو شر پھیلانا ہوا نا آپ اپنے سسرال والوں کے لیے ٹینشن بن رہے ہیں حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس طرح تمہارے یہ ماں باپ ہیں اس طرح وہ بھی تمہارے ماں ب بن جائے نا تاکہ زمانے میں ایک بڑا سیکٹر تو کور ہونا کہ بھائی ہم اپنے سسرال والوں کو کہہ دیں کہ میں آپ کے بلکل بیٹے کی طرح ہوں میری طرف سے کبھی بھی آپ نے دعوت لیٹ نہیں کرنی لیٹ کریں گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا آپ میں آؤں تو شروع میں لیٹ میں ہوا ہوں نا آپ کی دعوت ٹائم پر آپ شروع کریں میں آپ نے میری وجہ سے لیٹ کی تو میں ناراض ہو جاؤں گا اور الحمدللہ یہ آپ انداز اختیار کریں آپ دل سے دعائیں لیں گے بلکل اور بعض وقت وہ جو دعوت ہوتی ہے وہ اس بیچارے کی پوری زندگی کی ایک پلاننگ کا بھی نتیجہ ہوتا ہے بعض وقت پوری بندہ جوڑ 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 پہلی بار ہی بڑی خوشی ملی ہوتی ہے پہلی بار ملتی ہے وہ پورا سرمایہ بعض وقت لگا دیتا ہے بندہ اور اس میں ہم جو ہیں وہ دس پندرہ منٹ آدھے گھنٹے کے لے گئے اور ہماری فرمائشیں ختم نہیں ہو رہی ہوتی ہماری خواہشات ختم نہیں ہو رہی ہوتی ہمیں سپورٹیو بننا چاہیے ایسے موقع پر آپ خوش ہونا چاہیے انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو یہ اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں سیکھتے رہیں گے مدنی چینل کے ساتھ آئیے کچھ اشار ناش شریف کے مل کے پڑھنے کی سعادت پاتے ہیں